بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں جہاں ہوں گے بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنوں کا ساتھ بھر پور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے میٹ کی ریسپیز بہت زیادہ روچ پر ہیں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی امیزنگ ریسپی کیسے بنتی ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزددار سا بیف یخنی پلاؤ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرا چینل سبسکرائب کر کے یہ بیل آئیکن پلیز پرس کر دیجئے تو بسم اللہ کرتے ہیں پلاؤ کے لئے پہلا سٹیپ یخنی بنانے کا ہے ون کیجی میں بیف استعمال کری ہوں مکس قسم کا بیف ہے یعنی کہ جو موٹا گوشت ہے اس کے اندر تھوڑی سی چربی والا گوشت بھی ہے اور ہڈیاں بھی ہیں اس کے علاوہ مسالوں میں میں نے استعمال کرنا ہے ون ٹی سپون کے قریب یہ سونف استعمال کرنی ہے ون ٹی سپون کے قریب ہی میں نے یہ سوکھا ثابت دھنیا استعمال کرنا ہے گرم مسالے میں میں لے لوں گی ایک سے دو آپ لے لیں موٹی لائچیاں کالی تھوڑی سی آپ سینمن سٹیک یعنی کہ جو دارچینی ہوتی ہے وہ لے لیں چار سے پانچ لونگ لے لیں آٹھ سے دس اس کے دانے لے لیں جو کالی مرچ ہوتی ہے اسی طرح سے ون ٹی سپون کے قریب میں زیرہ لے رہی ہوں تیز پاتھ ہیں سبز مرچے ہیں ادرک لیسن آپ دیکھ لیں اتنی کونٹیٹی میں استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ یوز کرنا ہے بلیک پپو ون ٹی سپون استعمال کریں گے ادرک لیسن کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے تقریباً ٹو ٹی بل سپون بن جاتا ہے پھر اب آپ نے ککر لینا ہے جس طرح میں نے لیا ہے اور جس طرح سے میں گوشت ڈال رہی ہوں آپ نے بھی ککر میں گوشت ڈال دینا ہے ٹھیک ہے گوشت ڈالنے کے بعد آپ اس میں سبز مرچے ڈال دیں گے جو ادرک لیسن کا پیسٹ بنا رہا تھا وہ ایٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے لینا ہے گرم مثالے جتنے آپ کو بتائے ہوئے تھے آپ نے ایک کپڑا لے کے اس میں ایک پوٹلی بنا لینا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ آپ بوائل کرتے ہیں یخنی بناتے ہیں تو یہ نکل کے بکھر نہیں جاتے تو ان کو آرام سے ہم الگ کر سکتے ہیں تو اس پوٹلی کو بھی ایٹ کر دیا نمک اور بلیک پیپر ایٹ کر دیا اب آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی ایک کلو گوشت ہے تو میں تقریباً دھائی لیٹر پانی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس سے آپ کو بہت اچھی یخنی ملے گی پانچ منٹ بوائل کرنے کے بعد دو میڈیم سائز پیاس کٹ کے ڈال دیں ٹھیک ہے کر دیں ڈھکن کو بند اور آپ نے اس کو پریشر دینا ہے پنتالیس منٹ کا ٹھیک ہے پنتالیس منٹ یہ پریشر آتا رہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سٹاک یعنی یخنی کو الگ کر دینا ہے بوٹیوں سے ٹھیک ہے یہ یخنی نظر آ رہی ہے اور یہ بوٹی ہیں یہ بیچ میں جو آپ کو کپڑے والی پوٹلی نظر آ رہی ہے اس میں گرم مسالے تھے ٹھیک ہے سارے کا سارا جو ٹیسٹ ہے نا مسالوں کا وہ آلریڈی نکل چکا ہے تو ہم اس پوٹلی کو ڈسپوز آف کر دیں گے ٹھیک ہے پلاؤ کی تحریف شروع کرتا ہے یہ سارے گرم مسالے لینے ہیں بادیان کا پھول لینا ہے ایک چمت جو ہے وہ آپ نے سونف کا لے لینا ہے اور یہ گرم مسالے سارے مکس ہیں اچھا یہ جو پلاؤ بن رہا ہے نا یہ اس کی سیکرٹ مسالے ہیں تو یہ مسالے آپ نے سکپ نہیں کرنے ان کا بہت اچھا حرومہ آتا ہے بہت ہی زبردست قسم کی نا خوشبو آتی ہے آپ کے پلاؤ میں سے تو آپ نے ان کو دو تین میں روست کرنا اور پھر گرائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس سائٹ پہ میں نے چاول لی ہے کرنل باسمتی ہے آپ نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بھگونا ہے اور اگر بہت بھی کم تو کم از کم 30 منٹ ضرور بھگونا ہے میں نے ایک گھنٹہ بھگوئے تھا تو یہ باقی چیزیں ہیں تین عدد میں لے لوں گی پیاز میڈیم سائز کن کو چاپ کر لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب بلیک پر لیا ہے نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کیجئے گا یہ سینٹر میں وہ گرم مسائلے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بہت امپورٹنٹ اور سیکرٹ مسائلہ ہے کہ جو پلاؤ کا ٹیسٹ ہے نا وہ اس مسائلے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے ٹو ٹی سپون لینا ہے تین عدد ٹیماتر استعمال کر لیجئے گا دو سبز مرچے استعمال کر لیں یہ جنجر گارلک آپ دیکھ لیں کتنی کونٹیٹی میں استعمال کرنا ہے اور یہ جنجر گارلک ہم نے ایسے یوز نہیں کرنی بلکہ اس کا پیسٹ بنانا ہے اور وہ یوز کرنا ہے ایک لیمن چاہیے ہوگا ایک چمچ کے قریب ہم یہ پلاؤ بریانی مسائلہ یوز کریں گے اور یہ ہم نے گرم مسائلے استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا پین پین کے اندر جو ابھی آپ کو گرم مسائلے دکھائے ہیں یہ ہم نے گرائنڈ نہیں کرنے بلکہ ہم نے ایسے ٹیسٹ ڈارنے ہیں یہ جو گرم مسائلے ہیں نا یہ پلاؤ میں بہت اچھا ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو پیاز میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ایڈ کر دینی ہے یہ جو دارچینی ہے اس کی بہت اچھی سی سمیل ہوتی ہے بہت اچھا ایرومہ ہوتا ہے جو پیازوں کے اندر بہت اچھے سے پینیٹریٹ ہو جاتا ہے اس حد تک گولڈن براؤن کرنے کے بعد اب آپ نے پیازوں کو نہ نکال لینا ہے ہمارے پیازہ اسیلیشن میں چلے گئے ہیں ان کو آپ نے سپریٹ کر دینا ہے بلکل اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ریمیننگ آئل رہ جائے گا اس آئل کے اندر آپ نے 2 ٹیبل سپون کے قریب یہ جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دینا ہے جنجر گارلک پیسٹ کی باری اب آتی ہے اور اس کو اب ہم نے کر لینا ہے پروپر سا فرائے پہلے ہم نے پیاز فرائے کیے وہ نکال لیے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا اب اس کو فرائے کرتے کرتے جب لائٹ گولڈن ہو تو جو آپ نے بوٹیاں سپرٹ کر کے رکھی ہیں آپ نے ان کو ون بائی ون کر کے ایڈ کر دینا ہے آپ کو بتا ہے میٹ کا نا ایک سپیسیفک ارومہ ہوتی ہے ایک سپیسیفک اس کی ایک سمیل ہوتی ہے تو جب یہ لسن کے اندر آپ اس کو فرائے کرتے ہیں نا تو وہ سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے تو گوشت کی سپیسیفک سمیل کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے نا کہ اس کو آپ نے بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے اس لسن کے ساتھ تو اب آپ نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے لسن فرائی ہوگا اور ساتھ ساتھ جو بوٹیاں ہیں نا یہ بالکل گولڈن کلر میں شفٹ ہو جائیں گی تو آپ نے ان کو تقریباً بہت اچھے سے دس سے پندرہ منٹ فرائی کرنا ہے اچھا ایک خاص بات جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو براؤن کرتے ہوئے نا تھوڑا سا پانی بھی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے کیونکہ سپیسیفک یہ جو سمیل ہوتی ہے نا گوشت کی اور جو سپیسیفک کلر ہے وہ پانی ڈالے بغیر آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے پراپر گولڈن کلر تک اس کے بعد آپ نے یہ نمک کالی مرچ اور جو مسالہ آپ کو میں نے بتایا تھا وہ اور یہ ٹیماتر جو ہے ان کو بھی آپ نے چاپ کر کے ڈال دیا سبت مرچے بھی آپ نے ایڈ کر دی ہیں کچھ کاٹ لیجئے کچھ آپ ثابت ڈال دیں اب اس سٹیج کے اوپر آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی یخنی ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے ہلاتے جانا ہے جو براؤن پیاز آپ نے رکھے ہوئے تھے الگ کر کے وہ بھی آپ نے سٹیج پہ ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے آپ جتنے اچھے سے مسالے اور گوشت کو بھونیں گے آپ کی یخنی پلاؤ کا ٹیسٹ اتنا زیادہ چھائے گا یہ آپ نے وان ٹی سپون کے قریب پلاؤ برینی مسالہ ایڈ کر دیا یہ بہت اچھا سا ایرومہ دیتا ہے اس لئے میں نے اس کو ایڈ کی آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں اب اس سٹیج کے پر جب یہ اچھے سے بھون جائے تو آپ نے اس میں یخنی جو آپ نے بنائی ہوئی تھی اس کو ایڈ کر دینا ہے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یخنی کو آپ تھوڑ سا سٹرین کر لیں کیونکہ اس میں جو پیاز اور لسن آپ نے ڈالا ہوا تھا وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے تو یہ بچ جائے گا آپ کے پاس تو اب آپ نے اپنی اس یخنی کو بوائل آنے تک ویٹ کرنا ہے جب یہ ہلکے ہلکے سے اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے ببل سائٹ پر بننے شروع ہو جائیں تو یہ سپیسیفک ٹائم ہے چاول ایڈ کرنے کا جو کہ آپ نے بھگو کے رکھے ہوئے تو یہاں پر آپ نے چاول ایڈ کر دیا ہے چاول اچھے سے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں اچھے سے چمچ ہلانا ہے چمچ ہلانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب چاول آپ ایڈ کرتے ہیں تو ان کو اگر آپ ہلائیں گے نہیں تو جو چاول کا پروپر کلر ہے پلاؤ کا وہ سارے چاولوں میں یکسہ نہیں آئے گا سٹیج پہ ایک لامن جوس ایڈ کر دیں تو چاول بہت نکھرے نکھرے رہیں گے جب اس حد تک خوشک ہو جائے پانی تو پھر آپ نے کرنا ہے یہ کہ آپ نے ایک عدد اخبار لینی ہے اس کو آپ نے اس کے جو اس کا ڈھکن ہے اس کے ساتھ اچھے سے لپیٹ کے آپ نے اس کو دے دینا ہے دم تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس تھانس ہے ٹھیک ہے تو پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے سلاد اور چٹنی بنا لیں پندرہ منٹ میں ٹھیک ہے تو پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے چاول بن چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میں اس کا دم کھول رہی ہوں یہ دیکھیں ایک ایک چاول نکھرا ہوا ہے بہت اچھے سے چاول الحمدللہ یہ میرا بیف یخنی پلاؤ بن کر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانہ نکھرا ہوا ہے تو یہ آپ کی فیملی اور آپ کے گیسٹ کے لیے ایک پوفیک قسم کی ڈش ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ یہ بہت سپیشل قسم کے مسالوں سے بنا ہے تو آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے دینا ہے فیڈبیک مجھے پوری امید ہے یہ سمپل سی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل مد بولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے نیکس ریسپی تک مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ